نیوز ایٹین کا جرنلیسٹ ایک بندے کا انٹرویو لے رہا ہے اور اس سے پوچھ رہا تو روح کیوں رہا ہے تو وہ کہنے لگیا کہ مجھ پر چھانوے لاکھ کا کرزہ ہو گیا ایک کروڑ کے خریب چھانوے لاکھ کا کرزہ ہو گیا کیوں ہو گیا کہ میں نے کسی ایپ میں پیسے لگایا تھے کہ تم کیا پاگل ہو تم نے ایسے ہی کسی ایپ میں پیسے لگا دیئے کہ نہ میں جس کو فولو کرتا تھا میں جس کا فین تھا اس نے اس کا پرچار کیا میں نے اس کی بات پر عمل کرتے ہوئے میں نے اس میں پیسے لگا دیئے میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں یہی تو بتانا چاہ رہا ہوں آج کا ہمارا مسلمان بھائی بھی فولو کس کو کرتا ہے کہتا ہے فین ہم اس فلم اسٹار کے ہیں اس کھلاری کے ہیں ارے ان کے فین بن رہے ہو یہ تمہیں جانتے تک نہیں ہے یہ تمہیں پہچانتے تک نہیں ہے تمہاری تکلیفوں سے انہوں کوئی مطلب نہیں تمہارے رونے سے ان پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ارے ان کو فولو کر رہے ہو اگر فولو کرنا ہے تو اے مسلمانوں حضور کی ذات مبارک کو کرو حضور کے کردار کو کرو حضور کی سنتوں کو کرو اور پھر کہو کہ ہم حضور کے فولوبر ہیں ہم حضور کو ماننے والے ہیں ہم حضور سے پیار کرنے والے ہیں قسم خدا کی یہ دنیا جس کو تم فولو کر رہے ہو یہ دنیا آج دنیا والے جال بچھا رہے ہیں ترہاں ترہاں کے ایسے جال کے کسی طریقے سے مچھلی ہاتھ آ جائے سیاد کے ہاتھ میں کسی طرح مچھلی فس تو جائے چاہے اس کو تھوڑا سا لالچ دینی پڑے لالچ کیا دے وہ اس کے اندر دانہ ڈالتا ہے اس کاٹے کے اندر دانہ ڈالتا ہے تاکہ مچھلی آئے اور دانے کو دیکھ کر کے اس کو کھائے اور جب اندر نگلے تب میں اس کو مچھلی کو پکڑ لو آج دنیا ایسی تو جال بچھا رہی ہے تمہیں فسانے کے لیے تم سمجھتے کیوں نہیں ہو ارے سمجھو تو میرے بھائیو میرے مسلمان دوستو میں تمہیں کیا بتانا چاہتا میں تمہارا کوئی دشمن نہیں ہو میں تمہارا بھائی ہو میں تمہارا چھوٹا بھائی ہو تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں ارے ان کو فولو کرتے ہو ان کو مانتے ہو ان کو اپنا آئیڈیل سمجھتے ہو جو تمہیں جانتے تک نہیں ہیں تمہیں پہچانتے تک نہیں ہیں ارے اگر تمہیں اپنا آئیڈیل بنانا ہے تو حضور کی ذات مبارک کو بناو اس لیے کہ میرے حضور نے فرمایا کہ اگر میرے امتی کے پیر میں کاٹا بھی چوبے تو اس کا درد محمد الرسول اللہ کو محسوس ہوتا ہے میں بتانا تو یہی چاہتا ہوں ہے کوئی اتنا پیار کرنے والا جو یہ کہتا ہو کہ تیرا درد میرا درد ہے اگر کوئی ایسا کہتا بھی ہو تو صرف زبان تک بات ہے لیکن میرے آقا کی بات صرف زبان تک نہیں ہے میرے آقا کی بات تو وہ ہے ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا ارے میرے آقا کی بات پتھر کی لکیر ہے اور یوں بھی کہہ دو لکیر پتھر تو مٹ سکتی ہے لیکن میرے آقا کی بات کبھی مٹ نہیں سکتی میرے آقا نے جو کہہ دیا وہ بات نہیں وہ حدیث ہے میرے آقا نے جو کر دیا وہ کام نہیں وہ سنت ہے قسم خدا کی تمہیں یہی تو بتانا چاہتا ہوں اگر آئیڈیل بناو تو حضور کو بناو اپنی زندگی کا اس لیے کہ یہ دنیا والے تو تمہیں فاسنے کے چکر میں لگے میں نے جب وہ بندے کا انٹرویو سنانا تو مجھے حیرت ہوئی وہ اندر رو رہا تھا میں نہیں جانتا اس کا مذہب کیا ہے لیکن حقیقت بتا رہا ہوں مسلمانوں ذرا سمجھو حقیقت بتا رہا ہوں وہ رو رہا تھا کہہ رہا تھا میری ماں بھی مجھ سے بات نہیں کرتی میرا بھائی بھی مجھ سے بات نہیں کرتا میں مر بھی جاؤں تب بھی مجھے کوئی دیکھنے نہیں آئے گا کیوں اس لیے کہ میں اتنے پیسے ہرجو گیا ہوں میری ماں بھی مجھ سے بات نہیں کرتی ہے ہاں ہاں لوگو یہ دنیا والے تمہیں ہر موڑ پر تمہیں ببقوب بنانا چاہیں گے کبھی پرچار کریں گے اس عیب کا کوئی تم سمجھو گے یہ ہمارا آئیڈیل ہے لیکن دیکھو جن کو تم اپنا آئیڈیل سمجھتے ارے یہ تم کو جوہن کی طرف لے جا رہے ہیں آخرت بھی برباد کر رہے ہیں قسم خدا کی یہ ہمارے آئیڈیل نہیں ہو سکتے ہمارے آئیڈیل تو ہمارے آقا محمد الرسول اللہ ہے سنو سنو میرے بھائیو آج مسلمان بھی اس بات کو نہیں سمجھ رہا اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا کیا اب ذرا سوچو مسلمان عبادت کہاں کرتا ہے اگر عدل کیا جائے اللہ تعالیٰ عدل کے حساب سے کھانا دے تو ایک چاول کا دانہ بھی ہمیں نہیں مل سکتا ہم اس کے بھی لائق ہماری عبادت نہیں ہے ذرا سوچو ہم پیٹ بھڑ کر کے کھانا کھا رہے ہیں اللہ کا شکر ادا کرو یار اللہ تمہیں کھانا دے رہا ہے تو یہ اللہ کا فضل ہے جس دن اللہ نے عدل کیا دانے دانے سے محتاج ہو جاؤ گے دانے دانے سے وہ فضل سے تمہیں خلا رہا ہے اگر عدل کرنے لگ جائے تو ایک دانہ بھی نہیں ملے گا ذرا میرے بھائیو سوچو تم چوہے چوہ کھیلتے پھر رہے ہو کبھی ڈری ملیبن پر سٹھا لگا رہے ہو کبھی مائی سرکل ایپ پر سٹھا لگا رہے ہو کبھی کسی ایپ پر سٹھا لگا رہے ہو ارے تم اپنے آنے کا مقصد بھول بیٹھے ارے تمہاری آنے کا مقصد صرف عبادت ہے میرے بھائیو ان اسٹاروں کے چکر میں نہ پڑو اگر تمہیں تمہیں فولو کرنا ہے کسی کو تو میرے آقا کی ذات کو فولو کرو یہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور قیامت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے